جے ہند جے بھارت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ سی سی نیوز ٹنٹی پور چینل میں ہوں آپ کے ساتھ دنیش گرک جین وہی کروے سوالوں والا اس سے میں موجود ہوں ریٹھالا ویدھان سبا کے اندر جو بھارت کی رازدانی دلی کے اندر ہے اور روہینی سیکٹر گیارہ میں ہوں کلونت رانا جی میرے ساتھ ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی سے ریٹھالا ویدھان سبا سے تین بار ویدھائک رہ چکے ہیں اور بتا دوں آپ کو ابھی انٹرویو شروع کرنے سے پہلے انہ تھا کہ کس ویشے پہ کروگے یا کیا سوال کروگے میں نے پہلے بتایا میں نے کہا ایک تو پہلا سوال رکھوں گا آپ کی ہار پہ آپ تین بار ویدھائک رہے پھر ہارے کیوں دوسرا بھارتی جنتہ پارٹی کے قراری ہار جو ہوئی ہے ویدھان سبا کے الیکشن کے اندر اس پہ سوال کریں گے تیسرا جو آمادی پارٹی اس نے بہومت میں آئی ہے دلی میں اس پہ سوال کریں گے پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں آمادی پارٹی کے بڑھائی کیوں کروں گا وہ بات کی بات ہے لیک لیکن پھر بھی ایک بار چرچہ کریں گے ایک بار نسپکس طریقے سے نہ پکش کی کریں گے نہ ویپکش کی کریں گے صرف نسپکس طریقے سے کڑے سوالوں کے اوپر پرہار کریں گے کلونترانہ جی کے اوپر سب سے پہلی سوال میرا یہ رہے گا آپ سے کہ آپ تین بار ریٹھالا ویدھان سبا میں ویدھائی رہے تھے کہیں نہ کہیں آپ کے کام اچھے رہیں ہوں گے تاکہ ریٹھالا ویدھان سبا کے لوگوں نے پسند کیے پھر ایسا اچانک کیا ہوا کہ تین بار کے بار اچانک سے ہار ہوئی آپ کی آپ بھی ریٹھالا ویدھان سبا میں رہنے وارے ہیں آپ کوئی معلوم ہوگا کتنے کام ہوئے میں ویپکس کا ایمیل لے تھا سرکار کا ایمیل لے نہیں تھا اور جو سرکار کے منتری نہیں کر پا رہے وہ کام میں نے کیے میں نے دو بزنس لڑی کولیج میں نے دلیوستی کا بنایا یہ نہیں پوچھ رہا میں میں بتا رہا ہوں نا بینہ منتری ہوتے میڈیگل کولیج میں نے بنوایا سیٹر چھے میں اور اس کی لوگ بہت بارے مول لیں گے وہ لوگ ہم نے بنوایا وہ سچا ہی سری ماندارے سے راجتی کرتے ہیں تو اس کی باتیں دیں گا جھوڑ بولتا ہوں میں جھوڑ بولتا ہوں میں راجتی چھوڑ دوں ہاں دونوں کا مہنے کیوں تو اور جو سکول کے سیسو دیا جی کہہے دلی موڑا سکشیاں مڈل میری بھی دانسوں میں ایک سکول پکایا ہے جس جس کی بیلڈنگ نام بنی ہوئی ہوئی اس میں سیکٹر چھے بھی ہے سیکٹر ایک بھی ہے اور سیکٹر سترہ کا جو انہوں نے ایکسیلنس سکول بھی میرا بنوائی ہوئی ہے سیکٹر تیس میں ایکسیلنس سکول بھی میرا بنوائی ہوئی ہے اور جو سکول جس کو بولتے ہیں پرتبہ سے ایکسیلینس ہی کھلی شوط بدل دیا اور بارہ تیرا سکول پہلے بھی دلی میں تھے اور آج بھی سکول دلی میں ہے سکول کو نیا کام انہوں نے نہیں کیا تو جنہی بات میرے کام کی بتا تھا کام میں نے کیا ہے تین بار لوگوں نے پڑھا ہے چوتھی بار میں کیوں نہیں بن پایا اس کا قارن تھا کہ دلی میں جو لوگوں کے یہاں کام ہو گئے تھے یہ بھی دانسوابت پچھلی ہوئی تھی اور پچھلی دانسوابت کو میں نے اگر نہیں بنانے کا پورا پریاس کیا اور وہ سب سویدائے دے دی جو ان کو چھئیے تھے لوگوں کو اب وہ چھئی تھا بجلی سستہ پانی وہ میں نہیں دے پایا میری باتی نے نہیں دیا یہ سب چیز ان نے دے دیا تو اور وہ چناؤ پرتیاسی کے ساتھ نہیں تھا میرا چناؤ میرا چناؤ کیجریوال کے ساتھ تھا دلی میں کیجریوال کے ساتھ چناؤ تھا دلی میں کسی پرتیاسی کے ساتھ چناؤ نہیں تھا ملہ آپ یہ کہہ رہو کہ ایک ویدھائک کا چناؤ وہاں پر دلی سرکار ملہ دلی سرکار نہیں کہوں گا کیجریوال جی کے ساتھ ہاں ہنڈا پرسنٹ پوری دلی میں کیجریوال کے ساتھ چناؤ تھا پرتیاسوے ساتھ چناؤ نہیں تھا آپ پارٹی کے ساتھ ملہ آپ پرتاسی ہوگا چینمن اگر وہ میرے سے چینمن نہیں جیت سکتا تھا اوپر لومن میں جو ان کی یوزنائی تھی گوشنا پتر تھا اس میں جیتے گئے اب انہوں نے بڑے سپش طریقے سے بتایا کہ دلی کے اندر جس ویدھان سب ہمیں بے ویدھائک رہا وہ پہلے پچھڑ ہوئی ویدھان سب آتی اس کو انہوں نے سوارا ہے اور انہی کو کام انہوں نے گنائے ہیں کہ یہ سکول وہ سکول وہ سکول انہوں نے کام کیے ہیں اور اس کے بعد جب سویدھائیں کہیں یا پرلو بن کہیں جو دلی سرکار میں کیجریوال جی نے دیئے اس کو لے کر کے کہنا کہ ان لوگوں نے ان کو پسند نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہنا کہ ان کی جو لڑائی تھی ان کے حساب سے کہ یہ لڑائی ان کے دوسرے پرتیاشی سے نہیں تھی یا جو دوسرا کینڈیڈیٹ جو کھڑا ہو رہا تھا اس سے نہیں تھی ان کی جو لڑائی تھی وہ کیجریوال جیتے تھے میں لہا مکھے منتری جیسے تھے صحیح کہہ رہا ہوں نہیں سکتا ہے میں نے کہا رہا دیکھئے دوسری بار بھی آپ مہیں بھی سروے کر لو کوئی بھی چناؤ پرتیاشی کے ساتھ نہیں تھا بھازپا کے پرتیاشی کا جھاڑو کے پرتیاشی چناؤ نہیں تھا اور کون دیکھتی اچھا کون برائی اس کی بھی لوگوں نے پرخ نہیں کی سیدھا سیدھا ان کے دماغ میں جھاڑو کا نشان تھا سامنے اس کے کیجریوال تھا اسی پرکار سے لوگ سبا کا بھی موڈی جی سامنے تھے پرتیاشی کا کہیں بھی لوگ سبا کے پرتیاشی کا بھی کوئی اپنا خود کا وجود نہیں تھا اس کو چینی کیا لوگوں نے کی بہتر جو سان سے تو کون ہونا چاہیے وسطہ کسی دل کا اور بھی اچھا ہو لیکن وہ موڈی جی کے پرتی ان کو ایک سب کا یہ تھا کہ ہم نے موڈی جی کو پتہ ہمتری بڑھا اسی پرکار سے دلی میں لوگوں نے تیع کر لیا تھا کہ دلی میں کیجریوال کو مکہ ہمتری بڑھانا ہے میں نے ان ویکٹری کا ایک بار اور انٹرویو کہا تھا جب وہاں پر ہم نے بودھ بیار میں کہا تھا تو تب بھی مجھے لگا تھا اور ابھی بھی مجھے لگا ہے کیونکہ دیکھو جہاں پر کیجریوال جی کی بات ہے انہوں نے کہا کہ لوگوں کا رجحان سیدھا کیجریوال جی پر تھپا لگانا تھا اور وہی سانست اور لوگ سبا کی بات کر رہے تو انہوں نے یہ تب بھی کہا کہ لوگ سبا کی ویکٹی جو سانست چنے گئے وہ اپیوک تھے یا نہیں تھی اس کے بارے میں بات کی بات ہے لیکن کہیں نہ کہیں جو لوگوں نے چنا وہ موڈی جی کے اوپر تھپا لگایا ہے نہیں موڈی جی کا کام اتنا بہتر ہے کہ دیش کے لوگ دیش کے چناہوں کے اندر موڈی جی کے لاؤں وکلپ نہیں ہیں اور وہ اس کے جو نہ قابل ہیں اور دیش میں موڈی جی کے لاؤں کو مقابلہ نہیں اور جتنا جو راشتری سوچ کے ساتھ اور جو راشتری سممان کا جو انہوں نے کام کیا راشتری وکاس کا جو کام کر رہے ہیں راشتری اتھان کا جو کام کر رہے ہیں راشتری نرمان کا کام کر رہے ہیں اس سے بہتر کام موڈی جی جنتہ پائیٹی میں کس بد پہ ہوں میں ابھی راشتہ کسان مورچہ میں اتر پردیس کا سہ پر باری ہوں اور راشتہ کاری سمیتی کا سدس سے ہوں ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے تین سال تین سال کہہ رہا ہوں تین سطر جو یہاں پہ نکالے تین بارہ آپ ادھائے کرے جو سکول ہے رہانہ پرتاب کا اس کی حالات پہلے بھی وہی تھی اب بھی وہی ہے اس کا قارن ہے میرے سمیمے میں آپ کو بہت سپسٹ روب سے بتا رہا ہوں میں نے اس کی یوجنا بنوان دی تھی تینڈری میں نے کرایا تھے اس میں ایک لوچہ تھا کہ وہ جمین پہلے گرام پنچائت نے سکشاوی بھاک کو دی سکشاوی بھاک کو دینے کے بعد وہ زمین ریکارڈ میں سکشاوی بھاک کے نہیں آئی اور ڈی ڈی اے سے الوٹنی ہوئی تھی وہ زمین اور ڈی ڈی اے جب ایک وار ہو گیا تھا دی ڈی ایستیتوں میں آ گیا تو پھر میں نے ڈی ڈی اے سے وہ سب ڈوکومنٹس پورے کرا کر کے ریوانیٹی گورڈ میں ڈی 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 کے نام جمین کروائی اور جو اس کے پلان بھی میں نے کرایا تھے اسٹی پڑی میں نے بنوانا تھا پانچ سالویں سے سکول نہیں بن پائے وہ سکول پہلے ورس میں بننا چاہتا میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو میں نے پریاد سے جنتا کی کے پاسے پارٹی کی پارٹی کی مجھے افسر دیا میں نے پچیس سکول بنوانا ہے ایک سکول نہیں بنوانا ہے پچیس سکول کون کون سے گنوانا ہے بے گمپور کا سکول میں نے بنوانا ہے بروانے بنوانا ہے بیس میں اکیس میں بائیس میں تیس میں چو بیس میں پچیس میں سولہ میں سکول سترہ میں سکول اور باقی بھون بنوانے سب سکول اور ویجے بیا سٹر چار ایکسٹینشن پندرہ سال آپ رہے کلونجی تو کیا کارنٹ رہا کہ جو ریٹھالا والے سکول رانہ پرتاب کیوں میں بات کروں وہ آگے نہیں بڑھ پتا میں نے کیا بولا آپ کو کلونت رانہ کے دوارہ کوئی بھی سکول ایسا نہیں تھا جہاں جو نہ بنا ہو میں نے وہ ٹیکنکل بتایا آپ کو پروبلم اور اس کے بعد میں 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 لے نہیں رہا وہ ٹیکنکل پروبلم میں نے سول کر دی تھی وہ لاشت والے سطر میں آپ نے سول کر دی نہیں لاشت والے پہلے سے لگیا ہو تھا پندرہ سال سے آپ سول کوئی آدمی پندرہ سال سے میں سرکار سکول نہیں بنوانا پھئی کلونت رانہ نے ایک سکول میں چھے چھے تھے کلونت رانہ کا دوست ہوگی کلونت رانہ کو سرکار تھوڑی ہے ہمارا کام سرکار کو سامنے پاک سرکھنا ان سے کام کروائے کام ان کا ہے میرا کام تھوڑی میں منتری نہیں میں نے کام پچیس کول میں آپ اس پرانہ پرتاب سکول کو میں نے کروائے آکے ان سے وہ جندگی میں سوال نہیں ہوتا اور اس کے سٹیمنٹ بنا کوئے ٹینڈر لگوائے میں نے لگوائے ہیں ان سے نیوڑا پانچ سالوں وہ سوال ان کو وہ جواب دیں گے میرے میں میں بنواتا اگر میں ایمیل رہتا تو میں بنواتا اس کو ابھی ریٹھالا ویدان صبح کی بات کروں تو کیا نہ میں اپنے پاس اس میں پانچ وارڈ آئے تھے اگر نگم کے چنانو کی بات کروں اب تو جس کے اندر صرف ایک سیٹ کے اوپر آپ لوگ جیتے ہیں باقی چار سیٹوں کے اوپر قراری ہار ہوئی ہے ہار جیتے چلتے رہتی پارٹی ریزن کیا لگتا آپ یہ کان پارٹی لوگ بتائیں گے میرے پاس کوئی ایسا دائی تب نہیں ہے میں آر کے کان گھنوں گا ہوں یا جیتے آپ کو کیا ریزن لگتا ہے آپ کا بھی تو ایک انبھو ہے نا میں اس بارے میں کوئی ٹپڑی نہیں کروں گا کیوں ہارے کیوں جیتے وہ پارٹی جو پروختہ ہیں جو ادھگرت لوگ ہیں وہ اس کے بارے بیان دیں آپ کو اس کے بارے میں یا تو جانکاری نہیں ہے یا بتانا نہیں چاہتے نہیں میرا وشہ نہیں ہے میں ادھگرت نہیں ہوں اس چیز کے لیے آپ اپنی بات رکھ سکو نہیں بات رکھ سکتا ہوں بات رکھ دی میں لیکن میں پارٹی کا بھی شہ ہے کیوں ہارے کیوں جیتے تو نرنے کرنے والے بتائیں آپ کو لگتا کیا ہے آپ کے اپنے کیا بھی چاہ رہے ہیں نہیں ہم تھوڑی اور محنت کرتے تو ہم جیت سکتے تھے کہاں کم ہی لگتا ہے کہ رہے گئے یوگی جو ہم آگے محنت کرتے ہیں کہیں تھوڑی تھوڑی بوٹوں سے ہارے ہیں سمپرک اور ساتھ تھے تھوڑی اور محنت کرتے تھوڑا سا سوڑ بودھ سے چناؤں لڑتے تو چناؤں جی ساتھ لیکن دلی کے بارے میں ایک بات جب بول لوں گا کہ یہ توہ سا گم بھیرتا سے چناؤں لڑا جاتا اور سہی سہی نینے ہوتے تنشیت روپ سے موڈی جی کے کام سے اور ان کی جو جھوٹ پکڑی گئی جو چوری پکڑی گئی کے زیوال سرکار کی اور جو ایمانداری کا جو ان کا جو ان کے اوپر جو پرتے اکھڑی ایماندار پارٹی کھاں ہیں کھاں ایمانداری ہیں شراب نیتی کیوں لکیا ہے یہ بول نہیں پاہلے لوگ شراب نیتی لینے کے پیچھے کان کیا تھا برشتہ چار پیسہ چیئے تھا آجتے تو کشی نہیں کی شراب نیتی پرائیویٹ نیجی تو کشی نہیں کی دلی میں ان کو کیا جرود تھی ان کو کیا جلدی تھی اس کے پیچھے برشتہ چار تھا دلی میں تمہاں کھو بند ہوا پہلی بار انہوں نے ہی بند کیا گھٹکا بند کیا دو مینے بعد کھل گیا کیسے کھل گیا کیا قرآن تھے کوئی نہیں گیا اس بات میں اس میں ڈیل ہو گئی گھٹکا تو آج بھی بند ہے کس نے کہا بند ہے آپ کھاؤ چلو پانی دوگان پر لیلو آپ گھٹکا بھی لیلو تمہاں کھو بلیلو کس نے کہا بند ہے بند تو نہیں ہے اور دوسری بات گھٹکا بند ہے بند ہے آپ کو بھلوہ دیتا ہوں بھلوہ کرکے بھلوان لیا لانا جیے کھو بھلو لیا بھئی لیا بھلو اس کے علاوہ کیا بولتے ہیں آپ کا کس دفتر میں بھشتہ چار نہیں ہے پیچان پتر بنواؤ تو بھشتہ چار ریوینیو آپ کو ڈوگومنٹ بنواؤ پڑنے پرشتہ کیا تو بھشتہ چار ایم لوگیں بھشتہ چار بھشتہ چار کہاں نہیں ہے ایم شڑی میں پرشتہ چار کینٹھی کرتے لوگ ہیں یہاں پرشتہ چار دلی شرکار میں کتنا ہے جگہ جگہ پرشتہ چار کوئی چیز دادو جو آرام سے گریو آدمیاں کام ہو جاتا ہو دلی میں پردو شرنگا برا حال ہے آدمی سانسلی ستا دلی شہر رہے لائک نہیں بچا دنیا بھر سب جگہ ٹریفک جام ہے آدمی پور دلی میں ایک کام کر پاتا ہے ایک نیا پول بنا دو ایک نئی شڑک بتا دو کون سی بنی ہے ایک شڑک نئی کریئٹ کیو وہ بتا دو ارے ٹھیک ہے بھائی لوگ بجلی پانی ہیں گریب آدمی کو وہ چیئے پانچ زار پی کا لاب مہینے کا ملتا ہے اس میں بچارہ پر بھاویت ہے اس کے باوجود بھی صرف آپ کو لگتا ہے بجلی اور پانے کی سویدھا کے لیے دلی سمیل جنتا جو ہے ان کو چن رہی ہے دیکھئے گریب آدمی سو بھاویت ہے اس کو بچارے کو فادہ ملتا ہے اس کی طرف رجان ہے جو سکتا ہے اس میں کیا ہے دلی سرکار کے اندر سب یہی دو خوبی ہیں بس 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 اور کوئی دیکھئے بیسٹ گورننس دلی میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ علاج میں بات نہیں ہے کہنا میں کہیں دلی کے اندر جو سرکاری سکولوں کی بیوست ہے اس میں اور سرکاری سکولوں کی ریزلٹ میں بہت فرق پڑے میں نے کس نے کہا ہے آپ ترلہ کے سیلہ کی سرکار میں ریزلٹ میں 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 فیل کہہ رہا ہوں آپ کے سمکس کے چونتی ساتھ کہہ رہا ہوں آپ جو بچے سرکار سکولوں پڑھے ان کی دوبارہ پرکشہ کرا لو گئی پرائیویٹ سیکٹر کے انسٹیوٹ پہ کسی میں ٹیسٹ رہا لو آپ نمبر دیکھنا ان کے آپ پرنسپل نہیں کتنے سکولوں میں آپ جا کے دیکھو سارے ٹیچر کبھی کچھ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں ان کو پڑھانے دیتے ہی نہیں پڑھنے دے کچھ بات رہے کچھ بات رہے کچھ کر رہے بچوں کو خراب کے دو جار پہ دی ہیں اس کے لیے سٹارٹ اپ کے لیے دو جار پہ جائے گا دو جار پہ رہے ہیں ان کو یوگتہ بڑھاؤ ان کو اچھی سے فوکس کرو ٹیچر کو کم سے کم بہار کی ریوٹی دو ٹیچر کو کم زیادہ زیادہ کام سکول میں کرنے دو بلڈنگ بڑھائی ہیں تو پہلے بلڈنگ تھی سکولوں میں پہلے سکول نہیں کبھتر کھانے تھے نا پہلے تو کس نے کہا اس کے پہلے جتنے کبھتر ڈھولتے تھے اندر گندگی پڑی رہتی تب بھی ڈھولنے کبھتر کو روک سکتا ہے کبھتر کو روک سکتا ہے اور سکول تو پہلے جتری سنکھا کی تھی اس کے ساپ سے دو منجل کے سکول تھے اب سنکھا بڑھ رہی ہے تو چار منجل کے ہو گئے سرکار کا پیسہ ہوں گے پتا جی کا پیسہ ہے جنتہ کا پیسہ ہے وہ تو چاہے موڈی کے پاس ہو چاہے کیجریوال کے پاس ہو چاہے راہول گاندی جی وہ تو جنتہ کا ہی ہے پھر تو جنتہ کا پیسہ ہے اور جسکول بنائے تو کوئی جنتہ کے اوپر لگ رہا ہے لیکن ہم جب ماننے گے جب سوم کی چاہے پبلی سکول میں پڑھنے والے بچے ان کے سکول اتنے بہتر بن جائے کہ لوگوں کا رکھ پبلی سکول کی اور سے ختم ہو جائے اور ان کے سکولوں میں رکھ ہو جائے ان کے بچے کتے پڑھتے ہیں ان کے سکول اچھے ہیں کس منتری کے بچے سرکاری سکول میں پڑھتے ہیں کس سانسد کے کس ویدھائی کے کس پارشد کے بچے نگر نگم کے سکول میں پڑھتے ہیں کوئی بھی نہیں پڑھتا اس نگر نگم کی بات اور دلی سرکار کی بات تھوڑی ہے بات تو سرکاری سکول کے بات آئی نا سنتو نا بھائی میں کہا رہا ہوں آپ کے سکول بہتر ہے یہاں پہ پہلے یہ دکھاؤ اس کے اوپر بھی گھٹکا نہیں لکھا ہوا اس کا نام بدل دیا گھٹکا تو ہے نا گھٹکا اب وہ چیز نہیں آرہی اب ملا کیا رہا ہے ہاں دوسرا روپ نکال دیا اس کا اس کا روپ بدل دیا اور یہ سچا ہی ہے کہ صرف پہلے جو گھٹکا آتا تھا شکھر گھٹکا یا دل با گھٹکا اس کا گھٹکے کا نام بدل کے صرف یہ رکھ دیا اور پھر بھی چھتر کی دلی کی جنت اور پورے بھارت کی جنت سے کہوں گا کہ اس کو مت کھائیں میں اس کا پرچار نہیں کر رہا ہوں اس کا بتا رہا ہوں کہ یہ چند نہیں کھانے چاہے یہ غلط ہے اور بقاعدہ اس کے اوپر لکھا ہے تمباکو سے دردناک موت ہوتی ہے اس کے باؤجر بھی لوگ کھاتے ہیں اس کے باؤجر بھی لوگ کھاتے ہیں میں نہیں لے گیا یہ پاؤچ آیا کبیر ہیں کبیر والے انہیں یہ صدار پٹیل مارک پر رہتے ہیں ان کے آٹھ سو کروڑ پر ڈیل ہوئی تھی کس دیوال کی اس کی منفیکچنگ بند کون کروا سکتا ہے یہ میں میں اس طرح آدمی نہیں ہوں میں بہت چھوٹا آدمی ہوں میں چھوٹا سرکار کرتا ہوں مجھے یہ دیکار نہیں ہے میں بند کروانا نہیں 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 میں یہ آپ کی نہیں کہہ رہا کہ آپ بند کروا ہو میں پوچھ رہا ہوں اس کی منفیکچنگ بند کروانا کس کے ہاتھ میں دلی سرکار یہ کس ایکٹ کے ساتھ کام کرتے لوگ کیا پراہدان ہے اس کے بارے میں مجھے جانگاری نہیں ہے یہ دلی سرکار بند کروا سکتے ہیں یا کے اندر سرکار نہیں ہر راجہ میں سنو ہر راجہ سرکار اگر چاہے شراب نیتیش جی نے بند کیوئے نا بیار میں تب بھی بلیک میں خوب بکتی اور آئے دن وہاں پہ مزدور آدمی برتا ہے آپ میری بات سننے پہلے اس سوال کا جواب دے رہا ہوں راجہ سرکار کوئی بھی ہو کوئی بھی چیز پر پرتیبند لگا سکتی ہے روک سکتی ہے یہ راجہ سرکار کا کام ہے کہ اندر سرکار بھی پرتیبند لگا سکتی ہے روک سکتی ہے دونوں سرکاروں کو ادھیکار ہیں میں دونوں سرکار سے نیویدن کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے اگر میری ویڈیو وہاں تک پہنچے تو کم سے کم اس کے اوپر تو بینجرور لگوائیں کیونکہ کہنا کہیں آئے دن آدمی مزدور آدمی جہر ملتن باکو سے کینسر ہوتا ہے اور کینسر کے بعد کہنا کہیں موت بھی اس کی نشجتی ہو جاتی ہے اور نہیں تو کروڑوں سے بھی اوپر کا کھرچہ اس چیز کے اندر لگ جا اور اور یہ صرف گریب آدمی کھاتا ہے اس طرح کی پاؤچ یہ ایک ایک دو دو رپے کا جو گھٹکا ہے وہ گریب آدمی کھاتا ہے اور اس کے پاس پھر علاج کے بھی پیسے نہیں بچتے اور چاہے یہ نیویدن کر رہا ہوں کیجری وال جیسے بھی اور موڈی جیسے بھی بجائے اپنا لالت سے دیکھنے کے اس چیز کو بند کروائیں کہیں نہ کہیں ہم دیش کے لئے کام ضرور کریں نہیں میں نے اکثر دیکھے میڈرم کلاس کے لوگ بھی کھاتے گریب ہی نہیں کھاتا اور میں نے بہت سارے لوگ میں دیکھے ماؤت کینسر سے پیڑت بھی ہیں بہت سارے لوگ میرے سمپرک میں بھی ہیں جو میرے جاننے والے بھی ہیں ہم یہاں پر تین بیٹھیں تینوں میں سے چار میں سے شاید کوئی بھی نہیں کھاتا ہوگا ہم تو نہیں کھاتے میں بات کہہ رہو میں جو میں کل مز آپ بھی لائے بتا دوں میرے بھائی اس دلی میں بھشتہ چار ختم نہیں ہے اور بھشتہ چار بڑا ہے اور یہ سرکار میں سچ کہوں گا اس کے انہیں ایک بھی فلتائیں ہیں جتنی گم بیرتا کے ساتھ اس سرکار کو کام کرنا چی تو اس گم بیرتا سے سرکار نے کام نہیں کیا ڈلی بہتر بن سکتے تھی ڈلی موڈل بن سکتا تھا موڈل بڑا نہیں پائے اُلٹا بھی اس ڈلی کو بگاڑ دیا لوگوں پندرہ سال بھارتی جنتہ پائٹی کے سرکار رہی نگم میں بیفل رہی بلکل نہیں میں ہی نہیں کہتا بیفل رہی سفل بھی نہیں رہی دلی نگر نگم کے پاس سیمیت سا دھن تھے پیسہ تو انہوں نے دیا نہیں تو فیل تو ان کی منسہ فیل کرنے کی تھی اس کو ان کی منسہ فنڈ سروکے انہوں نے تو ان کی سوچ خراب تھی یہ ان کو بدنام کر کے ان سرکار ماناں ہیں یہ ان کا موٹو تھا آپ پارٹی کا یہ لوگ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ نیگٹیو لوگ ہیں یہ پوزیٹیو لوگ نہیں ہیں یہ دلی کی جنتہ کا بھلا نہیں چاہتے ہیں اگر دلی بھلا چاہتے آپ یہ بتاؤ کتنا ڈسٹ ہے دلی میں آپ گاڑی کھڑی کر دو رات کو صبح اتنا ڈسٹ ملے گا گاڑی پہ وہ ڈسٹ کہاں سے آ دی ہے کیوں نہیں روک پا رہے کتنا سیس آیا ان کو پولوشن کے نام پہ کتنا سیس کلیکشن کیا ہے پتا آپ کو ہر بھی دانسوان دو دو مشین لگا ستے تھے اتنا پیسہ آیا ہے ان کے پاس جو اپنا ہمارا ہی جو سک مشین کرتی ہیں ڈسٹ کو ڈسٹ سکر مشین دو دو تین تین لگ سکتی تھی کیوں نہیں لگا ان لوگوں نے یہ سیریس کتنے گوپال رائے جی کیا کریں گے جو برسات آئے گی تو دو چار جگہ پو دے لگائیں گے فوٹو کچھوائیں گے اور ابھی تین لاک پیڑ لگا دیئے جب میں دکھا دوں آپ کو فوٹو ایک دیکھ ایک فٹ پہ پیڑ لگا کر فورملٹی کر دیتے ہیں پیڑ کو ایک پندرہ فٹ کا مخصصیم چیئے سیستان چیئے ٹھیک ہے جو سکتا ہے ہریالی دلی میں گوپال رائے کی وجہ سے نہیں ہوئی ڈی 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 اور کورپریشن کی وجہ سے ہوئی ہے دلی میں تین کے پاس ہے ہی نہیں جگہ ہے ان کی سڑکو پر جا کر دکھیں آپ ان کی سڑکو پتھر جا کر دیکھیں ان کی دنیا بھر کا ملپا پڑھا پڑھیں ابھی جو کسٹرکشن سائٹ چل لی ہے ان کی سائٹوں ڈلی سرکاری پھولی سڑکوں پر وہاں گڑڈے دیکھئے گڑڈوں سے بھی پولوشن ہوتا ہے گاڑی دکھتی ہے دھومہ زیادہ آتا ہے پریس پڑھتا ہے انجن پر اور جام لگتا ہے تو دھول اڑ رہی ہے یہ کیا کر پائے آٹھ سال کم ہوتے ہیں کہ سرکار یہ سچا ہی ہے نا ایمان داری سے اگر ہم نسبخش بات کرنا ہے کہ پندرہ سال کے اندر جو نگم میں چاہے بھارتی جنتہ پائٹی کے سرکار رہی اس سے پہلے بھی کسی کے سرکار تھی اور اب بھی کسی اور کی ہو گئی ہے کہ کہیں نہ کہیں جو لینٹر مافیا کا جو کام ہے وہ بڑا ہے دیکھئے میں پھر کہوں گا نیچلی اس طرح پر میں اس کے بیچے بہت بڑا خیل ہے میں پھر آپ کہوں گا یہ بڑا کڑوات آپ تو سچے کڑوات بولنا بڑا کٹین ہوتا ہے کورپریشن میں ایک ویوستہ ہے سرکاری ویوستہ کورپریشن میں جو لیڈرشپ ہے نا لیڈرشپ کی کم چلتی ہے ادھیکاریوں کی جیدہ چلتی ہے اور ادھیکاری پر بھاوی ہیں اور لینٹر کمی ہیں یوزناوں میں میں کہوں دلی کی اناثرائز کلونیوں میں کہ نقصے پاس ہونے چاہیے کیوں نہیں ہو رہے لینٹر ہے کہ کہاں پہ لینٹر نہیں ہے محلو کے اندر بھی لینٹر تھے وہ سوری تھے چھجے تھے چھجا کیسے نہیں ہوگا ایک آدمی فرس فلور ہے چھجا نہیں ہوگا کپڑا کہاں سکھائے گا وہ ہوا کہاں سے لے گا چھجا ریگلائز کرو اس کی فیشتے کرو پچاس جار پہ دو سو میٹر کے مکان پہ دائی سو میٹر کے مکان پہ سو میٹر سے اب آؤ پہ آپ دس جار پہ بیس جار پہ پچاس جار تک ریگلائز کر دو ایسے نہیں منا دو جو بھشتہ چار پیسہ جائے نہیں لوگوں کا دکھا رہی ہے جیب میں اور جے ہی کلیکشن کرتے ہیں ان کے میٹ ہوتے ہیں آپ کو ایک رس ہوتا دو پور دلی میں ایسے لوگ ہیں جو نوکری نہیں ہوتی ہیں ہمشری میں اور جے ہی ہائے کر رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو جے ہی ہائے کر رکھتے ہیں اور وہ سب پیسے ہوگا آتے ہیں یہ ویکٹی واقعی مجھے اس لئے پسند آتے ہیں یہ کیوں یہ سچ بول رہے ہیں اور سچا ہی ہے کہیں نہ کہیں اور صرف پندرہ سالوں کی بات نہیں کر رہا میں اور لگ بک نہ جانے کتنے ورشوں سے یہ گھورک دندہ چلتا رہا ہے ایم سی ڈی پارٹمنٹ کے اندر کہیں نہ کہیں مزدور آدمی گریب آدمی اس چینج کے در پشتا ہے ایک باپ اپنا مکان بناتا ہے اپنے بیٹے کی لڑکی کی شادی کرنے کے لئے ایک باپ مکان بناتا ہے اپنے بچے کی شادی کرنے کے لئے اور وہیں ایم سی ڈی کے عدیقاری آتے ہیں وہ عوید طریقے سے مہا پر روگائی کرتے ہیں یا جبردستی کریں گے کہ مکان کو توڑ دیا جائے گا اس کو پینچر کر دیا جائے گا اس ایوج میں ڈرتا ہوا آدمی مرتا آدمی کیا نہ کرتا پھر وہ پیسے پکڑاتا ہے اور انہوں نے اس چیز کو سچائی بتایا کہ واقعی میں ہے اور اس کو دور کرنے کا کارنے بھی میرے پوچھنے سے پہلے انہوں نے بتایا کہ اس کے اگر سرکاری فیس لگا دی جائے نگم کے دکھائیوں کے دوارہ نگم دیپارٹمنٹ کے دوارہ کی کہنا جو بھی ایک منیمم فیس دس جار بھی جار جا 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 جو بھی سکوئر فٹ کے حساب سے تو وہ اگر لگا دی جاتا ہے شاید یہ برستہ چار روک سکتا ہے کیوں جی دیکھئے سوچھونی چاہیے میں تو یہ جو بھی جس سرکار دل کو بہومت ملا ہے وہ ایسا کرے اور اب وہ مضبوط کرے کورپرشن کو اور دلی ایک صاف ستری دیکھئے پاس سال کا کاریکال ملا ہے ان کو پاس سال میں ان کو صاف کرنی پڑے گی دلی کائے کلب ہو سکتا تھا پندرہ سال میں بھی حالکہ ان کو تو شروعات پانچتا تھا میں کیا بول رہا ہوں اس میں رائیتی آگئی رائیتی کیا آگئی یہ نگم میں بھاجبہ کی سرکار ہے تو اس سرکار کی ٹانک ہے چو ان کو پیسہ مت دو ان کو فیل کرو ان کو بدنام کرو ایک نیتی سرکار کی دلی کی یہ رہی ہے اور لگ بگ ہمیشہ ایجٹیشنز رہے ہیں اس کو لے کر کے دلی سرکار کے خلاف اور ایجٹیشن میں پہلے ایک بڑا دل کا آدمی ہوتا تھا مکھے منتری بڑے دل کا وہ کوئی بھی ایجٹیشن کرتا ہے تو اس کا پک سنتا تھا وہ سمجھے کا حل کرتا تھا یہاں تو خالی رائیتی چسمیں سے دیکھتے ہیں چیز کو تو یہ لوگ میں نے کہا رہا ہے بڑے دل کے نہیں ہیں یہ چھوٹی سوچ کے لوگ ہیں انہیں انہیں کٹسی نام کے چیز نہیں ہیں انہیں ایک ہی دے ہے ہم رائیتی ہماری کیسے چمکے بس اور ہماری رائیتی ویگیاپنوں میں دبا کے چمکے کام اتنا سا کرو ویگیاپن اتنے سا کروڑ کے دے دو یہ دیش کی دلی جنتہ کا پیسہ خراب کرے لوگ اس پیسے جگہ ہسپتار اور بہتر نہیں ہو سکتے تھے اور سڑکیں بہتر نہیں ہو سکتی تھی پولیشن ختم نہیں ہو سکتا تھا جوری ہے اپنا خود کا پرچار ارے کام کرو گے دل میں بس جاؤ گے آپ لوگ آپ کسی دل میں نہیں بس پائے جگہ نہیں بنا پائے معافی چاہوں گا میں یہ جو دل سرکار آج کام کرے ہیں جسٹم ہے آپ ادھائیک تھے تب لینٹر کا کیا ریٹ تھا وہ تو ادھگاری لوگ لوگ بتائیں گے میں کلون ترانہ کبھی کسی لینٹر کا پیسہ نہیں لیا کبھی بھی نہیں کلون ترانہ کی راجتی نہیں کری جندگی میں مابدنے کی راجتی کری ہے اور اسی لیے میں فیموس ہوئی سے معاملے میں میں گریب کہتو کی رکشہ ہے کہ اٹھارہ مقدمہ شریمان جی آپ کیا بلتے سچ اٹھارہ مقدمہ جیل کے دیکھو آپ نہ نیاد آجاتی انسان کو ابھی بھی میر پہ بارہ مقدمہ چل رہے ہیں نسپکس پترکار اٹھارہ مقدمہ میرے اوپر گریبوں کے مکان مچانے کے جاترہ آپ کے ہی ویدھائیک نے آر اوپ لگ آجتے تیر اوپر تو بارہ بارہ مقدمہ چل رہے ہیں ہمارے کون سا ویدھائیک ویدھائیک مہندر گولدین ہے ان کا کیا ہے میں کسی بارے میں ٹپنی نہیں کرتا کسی نا کا آر اوپ لگا ہمارا بیدھائیک ہے نا بیدھائیک ہے بولو چیتر کا تو ہے نا چیتر کا بیدھائیک ہوگے نا چیتر کا تو ناگری کاب بھی ہو تو آپ کے بیدھائیک ہوگے وہ نہیں نہیں ان کی جانچ کراؤنا چی آپ جیترے سکول بڑھیں دلی سرکار کے سب میں پیسے کھا گیا کوالٹیک آڈکی ہے بیڈ کوالٹیک ارسکشن ہے روڑ بیڈ کوالٹیک ارسکشن جا گے تیک معایدہ دو سڑک ہوگا آپ جا گے میں نے تو کیا ہے میں نے تو باقیدہ سکیل سے ناپ کے دکھایا ہوگا ہے آپ کے نہیں آپ اس کا سیڈرام لیب میں چیک کراؤنا آپ کی طریق سیمنٹ ہونے چیئے سڑکوں میں جو رمسی ہوئی ہے یا جو بھی چیزیں کام ہو رہے ہیں اور ایک بات اور بول لاؤں آج آپ کو اگریم یہ سڑکے ہو رہی نا سوندھریکن بہت ازارہ کڑوں پہ خرچ ہو رہا ہے میں بول رہا ہوں آج یہ سڑکے چوڑی ہونے چیئے تھی سوندھریکنگ یہ دلی ہے یہاں روز لائنے بچھتی ہیں یہ فٹے گا یہ پتھر ٹوٹے گا یہ پتھر لوگ لے کے جائیں گے چوڑیاں ہوں گی یہاں پہ یہ دلی ہے یوروپ نہیں ہے یہاں بھیڑ ہے یہاں سڑک چوڑی چیئے سندر چیکم ہو سندر سڑک ساپ ستری ہو اور سڑک جو ہے نا چوڑی ہو چوڑی ہی ضرورت ہے آپ جاؤ موٹی منچوں کو پریوں کرو سرویس لین ختم کرتی ان لوگوں نے کیا ٹیکنیکل ایکسپرٹس کیا کر رہے ان کے پیڑو لی باب بھی واقعی انجنگ کیا کر رہے تاجم کی بات دکھ کی بات ہے سڑک بنائیں اچھی بات ہے سندر بنائیں اچھی بات ہے ٹیکنیکل ایکسپرٹسیں سٹڈی کراؤ سریمان دلی کا ٹریفک اور بوز کتنا ہے اس کو کہاں لے کے جاؤ گے سریمان اب دلی کے اندر دو گمبھیر سمسیائیں ہیں ایک تو پولوشن کی دوسرا ٹریفک جام کی آپ کے حساب سے کیا لگتا ہے کہ پولوشن کی سمسیہ کے نجات کیسے مل سکتا ہے دیکھئے ایک تو گمبھیرتہ ہونے چاہیے ہیں گمبھیرتہ ہونی بہت آخشک ہے بہت آرام سے کر سکتے ہیں مجھے دے تو اب دلی کی جمہداری دن چاند دینی آپ دے نہیں سکتے میری گارنٹی ہے میرے پاس یوزنہ ہے میں دلی کو ٹریفک جام سے مخت کر سکتا ہوں پر دوسروں نے مخت کر سکتا ہوں میں آپ کے چینل پر نہیں دے پاؤں گا کیونکہ میرا یوزنہ ہے میرے دماغ میں میں آپ کے مدم سے اس تک یوزنہ میں کیوں باتوں اب دیکھو میں نے پریاس کیا ان سے وہ پوچھنے کو کیونکہ وہ دو واقعی بہت بڑی سمجھیں ہیں لیکن مجھے اچھا لگتا ہے اگر یہ مجھے بتاتے کہ میرے پاس یہ یوزنہ ہے اور ایسے میں دور کر سکتا ہوں تو شاید کہ عزریبال جی تک بھی وہ چیز پہنچ سکتی ہو ہمارے مکہ منتری تک شاید وہ کرتے ہیں بجوابی تو ان کو اثر نہیں ہے وہ تو مست ہے وہ تو چاہتے ہیں میں پداہنمنتری جگلتی کیسے بڑھوں ان کی ایک سوچ ہے کہ میں پداہنمنتری کیسے بڑھوں آپ کیوں نہیں بتانا چاہ رہے ہیں جب مجھے اثر ملے گا یا جب ہمارے پاس ہمارے دل سکتا میں آئے گا تب ہم کر کے دکھائیں تو وہ یوگی آپ بھی جنتا کی سکتا کو نہیں دیکھ رہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میری سکتا میں آؤں گا تو کروں گا ایسا ہے آپ کا یہ طریقہ جو ہے نا میں سو جاؤ دیوں وہ میرے سے سو جاؤ مانگ رہے ہیں کیا میں دیو دیو سو جاؤ ان کو آپ کو نہیں پتا دلی کے جنتا اس سے پریشان ہے آپ کے پاس وہ کھو بھی آپ بتا رہے ہو کہ آپ کے پاس وہ طریقہ ہے پاس ہے نا تب مجھے بلا لے میں پتا دوں ہاں مکھی منتری بلائے گا میں پتا دوں ہاں وہ چاہے کہ کل منترانہ آؤ اور ترافیج آم سے میری مد کرو میں کرا دوں ہاں وہ کہے مجھے آؤ میرے پتا دوں سے مکتی دلا ہو میری مد کرو میں کرتا ہوں ہاں بلائے لے ملے کو لیکن کیمرے پہ نہیں بتاؤں گا نہیں میں آپ کے یہاں بتا دے پر میری وقت کرا جائے گی آپ کو سارے فرمولے آلدی رام بتا دے گا کہ میں آپ کے چینل پر میں کیسے مٹھائی بناتا ہوں وہ تو اگلی کی مرجے جبردستی تم کریں گے فرمولہ کیسے بتا دیں گے ہمارے پاس تو جاؤں ہیں ہمارے پاس دماغ ہے باباں دیا ہے ہم نے کام کیا زمین پر جب زمین پر کام کرتا آدمی سارے انٹینہ کام کرتا پورا کھلتا ہے انٹینہ آپ کو لگتا ہے کہ دلی میں جو ٹریفک سمسچے کی سمسچے ہے کون سی بیماریس کا علاج نہیں ہے کون سی سمسچے کا سمدھان نہیں کرنے وڑا چیئے یہی سیم چیز پولوشن پر بھی ہے میں کہاں کوئی بھی بڑی سے بڑی سمسچے ہے یہ بتاؤں پہلے آپ جس نے چاہ جب میں کلونت رانا پانچ بار چنان لڑا ہوں باز باز سے تین بار میں جو لوگونت چنان ہے جب میں نے ایک بھی دانس بعد جہاں گلی نہیں تھی سڑک نہیں تھی نالی نہیں تھا پانی نہیں تھا اندکار تھا سڑک بھی بنای نالی بنائی اندکار بھی دور کیا پورا پرکاش پوری بھی دانس ہوں پرکاش میں اس کے بعد سڑکیں بنای پیڑ بھی لگائے پارک بھی ٹھیک کیے بجروں کے پنشن بھی وہ سکول بھی بڑھائے ایک کشین کے پرادا بھی کیا ڈی ڈی ایسے آٹھ اٹھ اٹھ بہن نے کومٹیہ آل ایسی بنهائے ناغتی کے بریشتہ آرہوں کے لئے لیپریINO ان کے لئے جو سارے فونکشنز کے لیے کیا کیا میں نے نہیں کیا جن میں ایک آدمی اے میلے چھوڑا صاف �نہ آدھیجار Any IP اتنا کام کسکتا ہوں تو دل جین میں سب لوگ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں چو سٹھ چارک روڑ کا بجٹ ہے پیچھل چو سٹھ پیچھل چارک روڑ کا بجٹ کیا ہوتا ہے موڈی جی بندر پر نہیں ہے یہ لوگ موڈی جی کی ان کو مدد کیا ہو سکتا نہیں ہے جاں مدد کیا ہو سکتا ان کو لیں وہ دیں گے لیکن ان کے ماس اپنا سیل پر بجٹ ہے یہ دلی کو چاہیں تو آٹھ سال میں تو دیئے اپنے آپ ہی لوگ ان کو وہاں کرتے ہیں ان کی سرکار پر اور جگہ بنتی ان کو تو کام نہیں کرے کھلی باتیں کرتے ہیں لوگ اب ہم دلی میں سہیب سنگھ صاحب کے کالم ہے اور کھوڑا صاحب کے کالم ہے دلی کتنی آکے پڑی آپ یہ پرتبہ سکول کب شروع ہے بتائیں آپ یہ ہستاروں کا وشتار کب ہوا جیلوں کا وشتار کب ہوا ایش ڈیم آفیس کا وشتار کب ہوا ڈیسی آفیس کا وشتار کب ہوا جیلے کب زیادہ کب بڑی میٹرو کب شروع ہوئی نہیں 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 بھاس بھائے کارکال میں کانگریس تو سیلا دکھشت نے بسا ہی نہیں کانگریس دیکھیں نہیں سیلا دکھشت بھائیں مافی چاہوں گا سیلا دکھشت جی ہمارے کام کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جو مکھے کام ہے بھارجانتہ پارٹی کے ترانو ستھانوں کے بیچے میں کام ہوا اور آپ یہ کہہ رہو ستر سال میں جو کانگریس سے اس نے کچھ نہیں کیا میں اتنا کچھ کرتی تو کانگریس شیط تھی یہ نہیں بنتی نا کیا نہیں تھا تب سکول نہیں تھے ہسپیٹل نہیں تھے ایمز نہیں تھے نے بتا ہوں گا دیس کے سکول میں ٹیچر نہیں تھے دیس کی دیسپینشری میں ڈاکٹر نہیں تھا پارک میں ماری نہیں تھا سڑک میں گڑے تھے پینے کے سوچ پانے نہیں تھا سب کو سکشہ کا پرادان نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ سکول تھے ہسپیٹل تھے سڑک تھے اور کیا بولتے ہیں آپ کے ہسپتال تھے تمام چیزیں یہ تھی یہ کہہ رہا ہوں سن سنکھیا کے انوپات میں نہیں تھے کمیاں تھی پھر بولوں گا میں کانگریس کا کام اتنا اچھا ہوتا تو اس طریقہ نہ کرتے اور وقتیقت وقاس کی بزائے راشتر وقاس پر فوکس ہوتا تو نشیط روپ سے اس دل کی استطحیق آج یہ نہیں ہوتی ابھی میرے پاس ایک آنکڑا ہے اور آپ کی بات کو میں سویکار کروں گا کہ اگر اتنا کام کانگریس نے کیا ہوتا تو کانگریس کی سیٹی یہ نہ ہوتی اگر موڈی جی نے وقاس کیا ہوتا دیش کے لئے کام کیا ہوتا تو شہر یہ لشٹ میرے پاس نہ آئی ہوتی کہ ابھی بیدھان سلا کے جو الیکشن تھے سکھے میں ان کی جیرو سیٹے آئی ہے اور میجورم میں جیرو سیٹے ہیں تمیل ناڈو میں جیرو سیٹے ہیں آندر میں ایک سو پچھتر میں سے چار ہے کیرل میں ایک سو چالیس میں سے جیرو ہے پنجاب میں ایک سو سترہ میں سے دو ہے اور پشم بگال میں دو سو چورانوے میں سے صرف چوہتر ہے تیلنگانہ میں ایک سو انیس میں سے پانچ ہے دلی میں ستر میں سے آٹھ ہے اڑیسہ میں ایک سو سنتالیس میں سے دس ہے ناغالینڈ میں ساٹھ میں سے بارہ ہے اور ان راجعوں میں تو دیکھو میگالیا میں ساٹھ میں سے دو بیہار میں دو سو ترتالیس میں سے صرف چوہتر اور جی انڈ کے کے اندر ستاسی میں سے صرف پچھتر ہے گوہو میں چالیس میں سے تیرہ تمام لشٹ میرے پاس ہے میرا سوال یہ ہے کہ اتنی ساری قراری ہار بھارتی جنتہ پائٹی کی ہوئی اور کیا لگتا ہے پھر اس کا ملکہ بھارتی جنتہ پائٹی نے جب اتنے بھی کاس کے کام کیا جیسے آپ نے مجھے بتایا دیش کے لئے کام کیا راشتہ کے لئے کام کیا اور اکتہ کے لئے کام کیا ہندوٹوں کے لئے کام کیا پھر قراری ہار کیوں ہوئی ہے تو میں نے بتایا بھوستائی راجیوں میں پھر آپ پہ پتر کا ارتا کرتے ہیں آپ کو بتایا پرتک راجے کی الگ الگ پریشت بھومی ہے کئی چھتری دل پر بھاوی ہیں یہ تو معلوم ہے آپ کو کئی ہماری پارٹی سے ان کی بھنتا ہے یا ہمارے پارٹی کا بھی ابھی وستار ان راجوں میں نہیں ہے دیرے دیرے تو وستار ہوگا ہم کو بہت پرانی پارٹی نہیں ہے 1925 میں مارکنس بڑھا ہے کونگریس نے کونگریس کے جو آندولن تھا اس آندولن کا لاب لے کر کے اس دل کا روپ دے کر کے اس کا لاب لیا لمپیر سے تک میں کہنا چاہوں گا ایمز ایک ہی کیوں تھا دلی میں پورے بھارت میں ایمز کیوں نہیں تھے کار کھانے سارے راجوں میں کیوں نہیں تھے راجوں سے پلائن کیوں تھا میں سوال کر رہا ہوں آپ سے سب راجوں میں اچھے وشوی دیالہ کیوں نہیں تھے دلی میں ہی کیوں سب لوگ آتے تھے بچارے ٹھیک ہے سب سواستے سینٹر کیوں نہیں تھے دلی میں اچھے ریل بہت اچھی کیوں نہیں تھی ہر جگہ ائرپورٹ کیوں نہیں تھے ہائیویز کیوں نہیں تھے دیس میں ناکامیہ بھی رہی کی کانگریس کے سامنے ندیہ کیوں نہیں جوڑ پائے یہ لوگ گھر گھر بجلی کیوں نہیں پہنچا پائے لوگ گھاؤں گھاؤں پہ چیاروں کو کیوں پلائن ہوتا ہے بیروزگار یہ کانٹ پلائن ہوتا ہے سوید آم کے بھاؤں پلائن ہوتا ہے کیوں پلائن ہوا یہ گریبی اتنی کیوں تھی میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے ان دلوں کے معاملے پوچھ رہا ہوں گریبی تو آج بھی ہے گریبی کا رشو گھٹ رہا ہے آپ دیکھیں آپ پہلے آپ گریب ہوتا جا رہا ہے نہیں نہیں آپ کے غلط عاقل نہیں میں معافی چاہوں گا آپ پورے دیش بھر میں آپ ریلیاں ہوتی دیکھو آپ ریلیوں میں پہلے کے لوگوں کپڑے دیکھو آج کے لوگوں کپڑے دیکھو پہلے کے لوگوں کی شکل دیکھو آج لوگوں پیر کے کو сاکھا جل مل رہا ہے آج ناہر ہیں پہ پوشن اچھا ہو رہا ہے ساتھ سویدھائیں بڑھ رہی ہیں جیسے جیسے راجعہ میں ہر راجعہ کی بات کر رہا ہوں میں تین چیزیں ایک گریب آدمیوں جرور چاہیے پہلے میں نے بلا تھا ہی دن آپ کی چینل پہ ایک اس کو شکشہ ایک اس کا پیڑ بھرا جا ہونا چاہیے گریب کوئی بھی گریب اس کا رائٹ ہے جو منصور پرتوی پایا وہ بھوکھا نہیں رہنا چاہیے پوشن اس کا پورا ہونا چاہیے اس کو شکشہ ملنی چاہیے تیسرا اس کو سواستہ سیوائیں کوئی آدمی بینہ دوا کے دم نہ توڑے پتہ آمدی جی نے اس کے اوپر کام کیا ہے سواستہ پہ کیا ہے کام پانچ لاکھ تک کا کوئی بھی آدمی گریب آدمی راجعہ سکتا ہے آناز بھٹا جا رہا ہے شکشہ سب کو مفتی جا رہی ہے سکولوں کی سنکھا بڑھ رہی ہے سینٹر سکول لوگی بھی سنکھا بڑھ رہی ہے کندروی دہلو کی سنکھا بھی بڑھ رہی ہے کولیجز کی بھی انیورسٹریز کی بھی سنکھا بڑھ رہی ہے اور ایمز کی سنکھا بھی آپ کو پتہ بڑھ رہی ہے تو ایک پدھان منتری جی آٹھ سال میں جو ستر سال کی بیماری کو کیسے کارنٹی ہے اگر دو ٹرم اور پدھان منتری جی کو مل جائیں گے بیس سال میں وکشت بھارت نہیں ہو جائے تو میں ذمہ دار ہوں ٹھیک ہے آپ جو آکڑا میں نے آپ کو لیسٹ بنے آپ کو بتایا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں یہاں پر ہار ہو پائی بھارتی زندہ پائیٹ کام پہ بھارت دلی میں یہ جو لیسٹ میں آپ کو بتایا یہ لیسٹ میں نے کہا نا اللہ کے لئے پرستیتیاں ہوتی ہیں راجے کی کئی بھاشا کی بات ہے کئی چھتر دلو کی بات ہے کئی ہماری بیچار دارہ سے ابھی اتنا لوگ وہاں عوگت نہیں ہے تو اللہ کے لئے کارنٹ ہیں اس کے یہ راشتر پارٹی کا معاملہ ہمارا جو راشتر یہ سوال ہے آپ کا یہ راشتر ترتو کے پروکتہ دیں گے میں یہ اتنا بتاؤں گا کہ ہماری ابھی الگ الگ جو راجیوں میں الگ پرستیتوں کاڑ ہم پورا دیش پہ تو ہمیں کابی نہیں ہوں سکتے الگ الگ ان کی جنتہ کا ہے تو جنتہ نے نینے کی ہے جنتہ جو نینے کرتی ہے وہ مند ہے سب کو باقی میں چاہوں گا دیش کے واسیوں سے دلی کے واسیوں سے اس کے لئے پھر بولوں گا اس کو بلکل نہیں کھانا چاہے ہم لوگوں کو اور دلی سرکار سے بھی اور کیندر سرکار سے بھی موڈی جی سے بھی اور کیجریبال جی سے بھی اور تمام راجیوں کے مکہ منتیوں سے نویدن کروں گا کہ اس کے اوپر جتنا جلدی بین ہو سکے اس کے اوپر بین لگائیں اور پھر اپنے متدان کا اپیوگ جو ہے وہ بلکل صحیح طریقے سے کرنا چاہے پھر چاہے وہ کسی بھی پائٹی کو آپ بوٹ دیں پھر چاہے بی جے پی کو دیں کانگریس کو دیں کسی کو بھی بوٹ دیں اور نسبقش طریقے سے اگر کہیں پہ بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے بھرشتہ چاہ رہا ہے تو کھل کر کے آواز جرور اٹھانے چاہیے جہند جہند